اللہ حول ولا قوة اللہم باللہ العلی العزیم اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الوحاشمی المتلبین مولانا ومقتدانا وادینا وناصرنا بالقاسم محمد وآل قیبین الطاہرین المعسومین المزلومین المنتجبین المنتخبین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَاسَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْعَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سلامت پڑے محمد اعزان اگرامی وزرگان قوم ملت علماء اکرام صاحبان علم و فہم جیسا کہ آپ ادرات صبح سے مسلسل مجالی سماعت فرما رہے ہیں دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد آپ اس امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو کائنات کا مشکل کچھ ہا ہے ظاہر سی بات ہے جب انسان گھر سے ارادہ کرتا ہے اور زیارت کی نیت سے نکلتا ہے نیت کے ساتھ ساتھ اس کے ارادے اس کی آرزویں اس کی تمناے ہوتی ہیں کہ میں بارگاہ مولا میں زیارت کے لئے جا رہا ہوں اس کی پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اے پروردگار میری یہ زیارت آخری زیارت نہ ہو جس طرح اس سال انسان زیارت کے لئے آئے تو آئندہ سال بھی وہ اس امید کے ساتھ واپس جاتا ہے کہ تاکہ آئندہ سال بھی زیارت کے لئے آئے ہر انسان اپنے دل میں آرزو رکھتے ہوئے تمناے رکھتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنی مرادوں کو چاہتا ہے اور ظاہر اسی بات ہے جب انسان اس فرش عزا پر بیٹھتا ہے تو یہ تنہا خود نہیں بیٹھتا ہے بلکہ اس فرش عزا پر انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں آئیمہ معصومین علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں کیونکہ علامہ نمازی نے ایک بہترین جملہ کہا ہے کہ جب علامہ نمازی نے عالم خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھا بڑی توجہ کے ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھنے کے بعد علامہ نمازی نے ان سے سوال کیا کہ حبیب تم کربلا کے شہید ہو اور تمہیں یہ شرف ہے کہ مولا نے اپنے ہاں سے تمہیں خط لکھا ہے تمہارا کتنا بڑا رتبہ ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے اور پھر کربلا کے شہید ہونے کے بعد کیا تمہاری کوئی آرزو ہے کوئی تمنا ہے تو جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ ہاں میری ایک آرزو ہے کہا وہ کیا آرزو ہے کہا میری آرزو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہو بڑی توجہ کے ساتھ جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہو میں اس مجلس میں جا کر شرکت کروں اور حسین کی مظلومیت پہ آسو بہاؤں تو یہ ہے فرشِ ازا کی اہمیت اب ظاہر سے بات ہے جب انسان فرشِ ازا پر بیٹھتا ہے تو یہ اس کے ذہن کی بھی میراج ہے اس کے بدن کی بھی میراج ہے اس کی روح کی بھی میراج ہے اور یہ پروردگارِ عالم نے ہر انسان کو توفیق عطا نہیں کیے کہ ہر انسان یہ سوچے ورنہ بہت سے لگ پتی کروڑ پتی آج بھی ایسے ہیں کہ جو زیارت کے لیے نہیں جا پائے لیکن ایک غریب کہ جس کے دل میں آلِ محمد کی تمنا ہے جب وہ اپنا قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے ادھر سے یہ چلا جاتا ہے ایک صلوات بیجے محمد والمحمد اگر مولا کی بارگاہ میں صرف یہ بات رکھی جاتی کہ زیارت کرنے فقط مالدار آئیں گے پیسے والے آئیں گے وہ لوگ آئیں گے کہ جن کا دنیا میں وقار ہے دنیا میں عزت ہے تو یہ غریب کیا کرتے ہیں لیکن پروردگارِ عالم نے یہی وجہے کہ جو غریب ہوتا ہے اس کا دل ہمیشہ اپنے امام کے لیے روتا ہے اور ایسا نہیں ہے غریب کی تمنا اور عارضو یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے جتنا بھی ہو سکے میں اہلِ بیت کی رہمیں خرش کرتا رہوں لیکن وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی کیفیت کے اعتبار سے اور یہ خدا کا شکر ہے اس وحدہ اللہ شریک کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق انعیت فرمائی کہ ہم اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں میں اسی ممبر سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جس طریقے سے تو نے ہمیں یہ توفیق انعیت کی ہے کہ ہم اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اصل بارگاہ میں بھی ہمیں حاضر ہونے کی توفیق انعیت فرمائی تاکہ ہم نجف میں جانے کے بعد بھی مولا کی زیارت کر سکیں اور اپنی مولا سے اپنی تمناے حاصل کر سکیں ایک بلند صلوات پڑھیں محمد والمحمد اجزان اگرامی میرے بزرگوں میرے جوانوں سورہ نحل کی بیالیس ویائے مبارکہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا قبل اس کے کہ آیت کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں یہ قرآن کریم کہ جسے ہم پڑھتے ہیں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ کتنی پاک و پاکیزہ کتاب ہے جو اس کتاب سے منسلک ہو جائے وہ بھی پاک ہو جائے جس زبان سے آپ اس کی تلاوت کریں وہ زبان پاک ہو جائے اور اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے خالی زبان پاک نہیں ہوتی ہے بلکہ انسان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے باطن بھی پاک ہوتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں اتنی برکت رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارشاد فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے اگر تم نیک زندگی چاہتے ہو اچھی زندگی چاہتے ہو دیکھیں دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں بری زندگی چاہتا ہوں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی نیک ہو میری اولاد کا کردار بھی نیک ہو اس کی زندگی بھی اچھی ہو تو نبی فرماتے ہیں اگر تم نیک لوگوں کی زندگی چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے فدرسل قرآن تو تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے قرآن پڑھو تمہاری زندگی نیک ہوتی چلی جائے گی پھر فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت شہدہ والی موت ہو شہدہ سے مراد کیا یعنی جو دنیا سے جانے کے بعد زندہ رہتا ہے اسے رزق بھی ملتا ہے اسے سب کچھ ملتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم موت شہدہ چاہتے ہو تو تمہارا پریضہ یہ ہے کہ فدرسل قرآن تم قرآن پڑھتے چلے جاؤ تمہاری موت بھی حیات میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی پھر فرمایا وَنَّجَاتِ يَوْمُ الْحَسْرَ اگر تم قیامت کے دن نجات چاہتے ہو جہاں حسرت و ندامت کا دن ہوگا ہر انسان کفے افسوس ملے گا ایک آش میں اچھے عمل کرتا ایک آش میں اچھی زندگی گزارتا ایک آش میں لوگوں پہ ظلم نہ کرتا ایک آش میں یہ اچھے عمل خیر انجام دیتا تو نبی فرماتے ہیں فدرسل قرآن تمہارا پریضہ یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن سے نجات چاہتے ہو تو قرآن پڑھتے چلے جاؤ قیامت کے دن سے نجات ملتی چلی جائے گی پھر فرمائے حضرت نے فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَانُ دیکھو یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ کلامِ رحمان ہے یہ کلامِ رحیم ہے یہ اس خالق کا کلام ہے کہ جو مالک بھی ہے یہ اس خالق کا کلام ہے کہ جو رازق بھی ہے یہ اس خالق کا کلام ہے کہ جو سامے بھی ہے جو سب کی سننے والا ہے جو باصر بھی ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے یہ اس کا کلام ہے پھر فرمائے حضرت نے اگر تم شیطان کے حربوں سے بچنا چاہتے ہو دیکھو مولیوں کے در پہ نہ جانا تعویزوں کے پیچھے مت پڑھنا اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھتے چلے جاؤ شیطان سے بچتے چلے جاؤں ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد لیکن ایزان اگرامی میرے بزرگ و میرے چوانوں پروردگارِ عالم نے اسی کلام میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِشَالًا میرے حبیب ہم نے تم سے پہلے والے جو رسول بھیجے کسی عورت کو رسول نہیں بنایا کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا إِلَّا رِشَالًا ہم نے جسے نبی بنا کر بھیجا ہے جسے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ سب کے سب مرد تھے نُوحی إِلَيْهِم ہم نے ان کی طرف وحی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا عمل وہی عمل ہے جو پروردگار چاہتا ہے کیونکہ پروردگار کیا کہتا ہے نُوحی إِلَيْهِم ہم نے ان کی طرف وحی کی تو یہاں ایک نبی کے لئے اللہ نے ہی کہہ رہا ہے کہ خالی ایک نبی پر ہم نے وحی کی ہے بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی طرف ہم نے وحی نازل کی ہے پھر فرمایا فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ دیکھو اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اہلِ ذِكْر سے سوال کرو اب اہلِ ذِكْر ہے کون اب ظاہر سے بات ہے آپ سے دس پندرہ سال بیس سال پورانا آپ پیچھے چلے جائیے گاؤں میں اگر کوئی ایک پڑھا لکھا ہوتا تھا تو پورا گاؤں اسی کے پیچھے مسائل اسی سے پوچھے جا رہے ہیں نکاح اسی سے پڑھوایا جا رہا ہے اور نمازِ میت اسی سے پڑھوایا جا رہی ہے یہ سب کیا تھا یہ علم والے کو تلاش کیا جا رہا تھا لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو اہلِ ذِكْر سے سوال کرو تو اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ مولاِ کائنات نے نحجل بلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی چیز تم نہیں جانتے تو خبردار اپنی طرف سے مت بتانا اپنی طرف سے گھڑ کر مت بتانا بلکہ یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا یہ زیادہ بہتر ہے میں نہیں جانتا اس سے کہ تم اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان کر دو یا اپنی طرف سے کوئی بات بتا دو اگر تم نے اپنی طرف سے غلط بات بتا دی اور سامنے والے نے اس پر عمل کر لیا تو گناہ تم پر بھی رہے گا عمل کرنے والے پر بھی رہے گا لیکن اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا تو نہ تمہیں گناہ ہے نہ پوچھنے والے کو گناہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال اس سے کیا جائے کہ جو اہلِ علم ہو جو اہلِ ذکر ہو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی مسئلے کو حل کرنا ہے تو جاہل سے پوچھ کے حل نہ کیجئے بلکہ عالم سے پوچھ کر حل کیجئے عالم وہی بتائے گا کہ جو شریعت کہے گی عالم وہی بتائے گا جو قرآن کہے گا عالم وہی بتائے گا جو سنت کہے گی عالم وہی بتائے گا کہ جو احدیث آئنما کہے گی اس لئے کہ اگر ہم ایک چیز نہیں جانتے ہیں اور کبھی کبھی ہوتا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ خود مولا کائنات نے نحجل بلاغہ میں رشاد فرمایا کہ انسان کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں کتنی چیزیں جی بولیے ماشاءاللہ خدا جزائے خیر دے چار چیزیں ضروری ہیں اگر کسی سماج اور معاشرے میں یہ چار چیزیں پائے جا رہی ہیں تو وہ سماج اور معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے پہلی چیز مولا فرماتے ہیں تذیع الاصول اگر کسی سماج اور معاشرے میں اصول کو ضائع کر دیا جائے بھئی آگا آپ بغیر وضوع کے اگر ہزار رکعت نماز پڑھیں نماز صحیح ہے انہ آپ کی جی بولیے بولیے نماز صحیح ہے یا غلط ماشاءاللہ خدا جزائے خیر دے جن حضرات نے جواب دیا اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے اور جن حضرات نے جواب نہیں دیا وہ بھی ناراض نہ ہو اللہ ان کو بھی زیارت نصیب فرمائے تو اگر آپ بغیر وضوع کے ہزار رکعت نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کیا ہے باطل ہے آپ سارے کام انجام دیں لیکن آپ اصول پر عمل نہ کریں تو یہ آپ کا سب عمل بیکار ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں تذیع الاصول جس معاشرے اور سماج میں اصول کو ضائع کر دیا جائے وہ سماج اور معاشرہ تبا اور برباد ہو جاتا ہے پھر فرمایا حضرت نے وَالتَّمَسُّقِ الْبِالْغُرُورِ الْفُرُوْ جس معاشرے میں تکبر پایا جائے جس سماج میں تکبر پایا جائے اس سماج میں انسان ہمیشہ اکڑ کر چلے تو معصوم فرماتے ہیں وہ سماج اور معاشرہ تبا اور برباد ہو جاتا ہے وہ حکومتیں اور سلطنتیں تبا اور برباد ہو گئی کہ جن سماج میں اور سلطنتوں میں تکبر پایا گیا نہ وہ آج باقی ہے نہ کل باقی رہے گی مگر رہلِ بیٹ کے اندر توازو پایا گیا یہ کل بھی باقی تھے آج بھی باقی ہے کل بھی باقی رہیں گے پھر فرمایا حضرت نے تیسری چیز بڑی توجہ کے ساتھ تقدیم العرازل وَتَّعْخِرُ الْعَفَّاصِلُ مولای کائنات فرماتے ہیں کہ جس سماج اور معاشرے میں جاہلوں کو زلیلوں کو آگے بڑھا دیا جائے اور پڑھے لکھوں کو پیچھے کر دیا جائے وہ سماج تبا اور برباد ہو جاتا ہے اس لئے کہ پڑھے لکھے پیچھے ہو جائیں اور زلیل لوگ آگے بڑھ جائیں تو وہ سماج اور معاشرہ باقی نہیں رہے گا معاشرہ اور سماج وہی باقی رہے گا جس میں پڑھے لکھے آگے رہے اور زلیل لوگ پیچھے رہے اسی وجہ سے پروردگارِ عالم نے قرآنِ کریم میں کہا فَسْعَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ دیکھو اگر کسی چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے تو اہلِ الزِّكْرِ سے سوال کر جب ایک شخص آیا ہے اور آنے کے بعد خلیفہِ دوہم سے سوال کیا کہ میرے تین سوال ہیں اگر آپ نے جواب دے دی تو میں اسلام لے آؤں گا اور اگر جواب نہیں دی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اصلی نہیں ہیں توجہ کر رہے ہیں اصلی جانشینِ رسول نہیں ہیں بلکہ بنے ہوئے جانشینِ رسول ہیں اب ظاہر سے بات ہے خلیفہِ دوہم نے کہا ہاں پوچھو جو پوچھنا ہے سوال کرو کبھی کبھی جب انسان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے نا تو وہ اپنی ماضی کو بھول جاتا ہے کہا کہ پوچھئے کا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان کا قفل کیا ہے اور اس کی چابی کیا ہے آسمان کا تعلہ کیا ہے اور اس کی چابی کیا ہے کا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قبر ہے کہ جس نے اپنے مالک کو سیر کرائی ادھر ادھر لے گئی کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون رہنما اور پیشوا ہے کہ جس نے اپنی قوم کو ڈرائیا نہ وہ جناتوں میں سے ہے نہ انسانوں میں سے ہے خلیب ہے تو وہ ام نے کہا کہ تُو نے سوال تو ایسے کیے کہ میرے باپ نے کبھی نہیں سنے توجہ کر رہے ہیں بھئے جب ہمارے خاندان میں سوال سنے ہی نہیں گئے تو میں کیا جواب دوں گا کہ یہ چلا دربار سے باہر اور یہ کہتا ہوا چلا کہ آپ اصلی نہیں ہیں اس لئے کہ جو اصلی جانشین ہوگا وہ کبھی منع نہیں کرے گا وہ کبھی نہیں سوچے گا اس سے جو بھی پوچھا جائے گا بھورا جواب دے گا جب جانے لگا سلمان اٹھے کہا کہا جا رہے ہیں کہا جا رہا ہوں آپس میرے سوال کے جواب نہیں ملے کہا چلو میں تمہیں ایک دروازے پر لے کر چلتا ہوں کہا کہاں لے کر جاؤ گے جانشین رسول تو یہ کہا ہے ضرور یہ لیکن تم نے جیسے کہا کہ اصلی نہیں اب میں تمہیں اس دروازے پر لے کر چلتا ہوں جہاں تمہیں سوال بتانے کی ضرورت نہیں بڑی توجہ کے ساتھ اس دروازے پر لے کر چلتا ہوں جہاں تمہیں سوال بتانے کی ضرورت نہیں سلمان لے کر آئے دروازہ علی پر ابھی دروازہ کھلا نہیں ابھی ملاقات نہیں ہوئی ابھی نام پوچھا نہیں گیا ابھی سوال نہیں پوچھے گئے مگر اندر سے جواب آیا سلمان اس کا پہلا سوال یہ اس کا دوزرا سوال یہ اس کا تیزرا سوال یہ میں کہوں گا یا علی آپ نے ابھی تو پوچھا بھی نہیں دروازے کے اندر سے ابھی آپ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں ملاقات بھی نہیں ہوئی تو مولا کائنات کا جواب عجب نہیں کہ مولا کائنات کا جواب آئے کہ نادان تم میں اور ہم میں کیا پرک رہے گا یہی تو وجہ ہے ہم پردے کے پیچھے سے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں یہودی تیرا پہلا سوال تو نے دربار میں جا کے سوال پوچھا کہ آسمان کا قفل کیا ہے اور اس کی چابی کیا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں سن تیرے پہلے سوال کا جواب ہے کہ آسمان کا قفل ہے شرک اور اس کی چابی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ جب تک آدمی مشرک رہے گا اس وقت تک اس کا کوئی عمل اوپر نہیں جائے گا اور جب لا الہ الا اللہ کہہ دے گا اب کوئی عمل رکنے والا نہیں ہے کہ یہ تیرے پہلے سوال کا جواب یہودی کہتا ہے کہ قصد دختہ آپ نے تو سچ فرمایا اب مولا کائنات نے پوچھا نہیں کہ تیرا دوسرا سوال کہ وہ کونسی قبر ہے کہ جس نے اپنے مالک کو سیر کرائی کبھی ادھر لے گئی کبھی ادھر لے گئی مولا کائنات فرماتے ہیں وہ مچھلی کہ جس نے اپنے شکم میں یونس کو رکھا بڑی توجہ کے ساتھ جس نے یونس کو اپنے شکم میں رکھا وہ مچھلی کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی وہ حقیقت میں یونس کے لئے قبر ہے اور کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے تو اس قبر نے یونس کو کبھی ادھر کی سیر کرائی کبھی ادھر کی سیر کرائی یہودی نے سلمان کو دیکھا سلمان یہ بولنے والا نظر نہیں آ رہا ہے بڑی توجہ کے ساتھ یہ بولنے والا نظر نہیں آ رہا مگر میرے سوال کے جواب تو صحیح دے رہا ہے پھر آباز آئی یہودی تیرا تیسرا سوال تیرا تیسرا سوال یہ تھا دربار میں کہ وہ کون رہنما ہے کہ جس نے اپنی قوم کو ڈرائیا کہ جو نہ جمناتوں میں سے نہ انسانوں میں سے مولا کائنات برماتے ہیں کہ وہ چیوٹی ہے کہ جس نے اپنی قوم کو ڈرائیا جب سلمان اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے تو چیوٹی نے اپنی قوم سے کہا اپنے اپنے دلوں میں چلی جاؤ یہ یہودی وہ رہنما نہ جناتوں میں سے ہے نہ انسانوں میں سے ہے ایک مرتبہ یہودی کیا تھا ہے یہ میرے سوال کے جواب دینے والے ذرا اپنے چہرے کا دیدار تو کرا دے تاکہ مجھے بھی پتا چل جائے کہ نقلی کون ہے اصلی کون ہے ایک سلامات دیدے محمد والے محمد جب علی کے چہرے کا دیدار کیا تو یہ یہودی کہتا ہے کہ آپ یہاں گھر میں اور وہ وہاں دربار خلافت میں سلمان کہتے ہیں زبردستی چھین لیا گیا اسی وجہ سے یہ یہاں ہیں تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں آپ کے نبی کی تصدیق کرتا ہوں تو ایزانِ گرامی جو پردے کے پیچھے سے سوالوں کے جواب دے دے اور وہ ایمان لے آئے اسے علی کہتے ہیں اور آج بھی ایک پردہِ غیب میں علی ہے کہ جو دنیا کی مشکل کو شائع کر رہا ہے سلامات بید محمد والے محمد لیکن ایزانِ گرامی میرے بزرگوں میرے جوان نبی کی پرورش کرنے والا جنابِ ابو طالب کتنی پرورش کی آپ نے ہر قدم پر ہر منزل پر پیغمبر کی حفاظت کی ہے روایت میں ملتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ کہ جب بھی نبی اکرم گھر سے باہر نکلتے تو جنابِ ابو طالب سائے کی طرح نبی کے ساتھ رہتے ایک روز ایسا ہوا ہے کہ نبی اکرم باہر گئے گھر سے جنابِ ابو طالب نہ جا سکے اتنے میں کچھ بزرگ آئے اور جنابِ ابو طالب سے کہا ابو طالب آپ کا بھتیجہ محمد غائب ہو گیا ہے اور نہیں مل رہا جنابِ ابو طالب جلال میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد بنی حاشم کو بلایا بلانے کے بعد ان سے کہا اپنی تلوارے لے کر آؤ تلوارے لے کر آئے آپ نے حکم دیا اپنی تلواروں کو چھپاؤ اور خانہِ کعبہ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اس کے بعد غلاموں کو بلایا غلاموں سے کہا اپنی تلوارے لاؤ اور چھپا کر خانہِ کعبہ کے قریب بیٹھ جاؤ اس کے بعد جنابِ ابو طالب یہ کہہ کر چلے میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجہ محمد کو تلاش کرنے اگر میں تنہا آیا تو اپنی تلوارے نکال کر ان مشرکوں کے سروں کو قلم کر دینا اور اگر میں محمد کو ساتھ لایا تو اس کے بعد دیکھا جائے گا جنابِ ابو طالب چلے آپ کے ساتھ دو افراد بھی چلے آپ نے کوہِ ابو قبیس پہ تلاش کیا مگر محمد نظر نہیں آئے آپ اور آگے بڑھے مگر محمد نظر نہیں آئے جب آپ ایک پہاڑی سے اترنے لگے تو آپ نے عجیم منظر دیکھا محمد آگے ہیں علی پیچھے ہیں محمد کبھی رکو کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں علی بھی ان کی تباہ کرتے ہیں کبھی رکو کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں جنابِ ابو طالب کھڑے ہو گئے جب تک پیغمبر نے نماز تمام کی جنابِ ابو طالب کھڑے رہے جب نماز ختم ہو گئی جنابِ ابو طالب آگے بڑھے اور آگے پڑھنے کے بعد بھتیجے کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا بھتیجہ زندہ ہے اس کے بعد پیغمبر سے کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے اگر آج سم نہ ملتے تو میں ایک ایک مشرک کا سر قلم کر دیتا اور کائنات میں کوئی مشرک باقی نہ رہتا اچھا عجیب بات ہے بھئی گم تو دونوں ہوئے تھے نا محمد بھی اور علی بھی لیکن جنابِ ابو طالب کو فکر خالی محمد کی کیوں علی کی کیوں فکر نہیں ہوئی کیونکہ ابو طالب نے علی کو پہلے ہی عادت ڈال دی تھی جنابِ محمد کی جگہ پر علی کو سلا دے تھے جد سات میں دو افراد گئے تھے انہوں نے اشارے سے مولاِ کائنات کو بلایا اور مولاِ کائنات سے کہا یا علی یہ تم کیا کر رہے تھے مولاِ کائنات کہتے ہیں کہ میں بھی وہی کر رہا تھا جو میرا نبی کر رہا تھا میں وہی کر رہا تھا جو میرا نبی کر رہا تھا کہ تمہارا نبی کیا کر رہا تھا کہ میرا نبی کبھی رکو کرتا تھا کبھی قیام کرتا تھا کبھی سجدہ کرتا تھا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا میں بھی وہی کر رہا تھا تو ان دونوں نے تانہ کشی کر کے کیا کہا کیا تم نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے باپ ابو طالب سے پوچھ لیا تھا کہ میں محمد کے ساتھ نماز پڑھ لوں مولا کائنات کا جملہ سنیے مولا کائنات فرماتے ہیں کیا اللہ نے مجھے خانہ کعبہ میں پیدا کرنے سے پہلے میرے باپ ابو طالب سے پوچھ لیا تھا جو کر رہے ہیں بس جیسے یہ جواب سنا دونوں کے دونوں دنگ رہ گئے اب جناب ابو طالب دونوں کو لے کر واپس پلٹے سیدھے خانہ کعبہ کے قریب آ کر آئے آنے کے بعد جب مشرکوں نے کفار مشرکین نے دیکھا کہ ابو طالب کے چہرے پر جلال ہے سوال کیا ابو طالب یہ آج تمہارے چہرے پر اتنا جلال کیسے آپ نے حکم دیا بنی عاشم کو اپنی تلواریں نکالو غلاموں سے کہا اپنی تلواریں نکالو جب سب نے اپنی تلواریں نکال لی تو جناب ابو طالب کہہ دیں اے گفار مشرکین اگر آج میرا بھتیجہ محمد مجھے نہ ملتا تو یہ ساری تلواریں تمہارے سیروں میں اتر جاتی اور ایک بھی مشرک باقی نہ رہتا اس لئے کہ اللہ نے مجھے اس کا محافظ بنا کے بھیجا ہے ایک سلوات دے جی محمد و آل محمد دیکھئے قرآن کریم میں پروردگارِ عالم نے ہر نبی کو نام سے بکار آئے یا آدموں یا نوحوں یا ابراہیموں مگر آخری نبی کو کبھی یاسین کہا کبھی تاہا کہا کبھی مزمل کہا کبھی مدسر کہا اچھے جو مزمل اور مدسر کہا ہے اے چادر اڑنے والے اے کملی والے تو نبی اکرم نے کیا مثلا کمبل جو ہے سردیوں میں اڑا جاتا ہے جی ایسا تو نہیں کہ انسان کمبل جو ہے بارہ مہینے اڑے چادر جو ہے گرمیوں میں اڑی جاتی سردیوں میں نہیں لیکن یہ جو اللہ کہتا ہے کہ اے کمبل والے اے کملی والے اے چادر والے یہ سب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے کچھ وقت کے لیے کملی اڑی تو وہ اللہ کو محبوب ہو گئی بڑی توجہوں کہتا ہے جو کملی اڑی نبی اکرم نے وہ اللہ کو محبوب ہو گئی یعنی اگر نبی ایک لمحے کے لیے کملی کو اڑے تو وہ تو اللہ کو محبوب ہو جائے اور جس کی آگوش میں نبی پالے جائے وہ اللہ کو پیارانہ ہو لیکن ایزان گرامی میرے بزرگوں میرے جوان اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اہلِ ذکر سے سوال کرو اہلِ ذکر سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے پھر قرآن کریم کہتا ہے قد انزلنا اِلَيْكُمْ ذِکرًا رَسُولًا يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھی بھیجا اور ذکر کو بھی نازل کیا لِيَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہم نے اپنے نبی کو اس وجہ سے تمہاری طرف بھیجا تاکہ وہ اللہ کی آیات کی تم پر تلاوت کریں بھئی تلاوت کون کرے گا جو پڑھا لکھاؤ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو تلاوت نہیں کر سکتا تو یہ جو دنیا کا مسلمان کہتا ہے کہ ماذا اللہ نبی پڑھے لکھے نہیں دے تو یا تو تمہاری بات مانے یا قرآن کی بات مانے قرآن کہتا ہے لِيَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہم نے تمہیں اس وجہ سے بھیجا تاکہ تم آیاتِ الٰہی کی ان پر تلاوت کرو تلاوت وہی کرے گا کہ جو پڑھا لکھا ہوگا وہ تلاوت کریں نہیں سکتا کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو دیکھیں آج کے دور میں اگر انسان جو کیسٹو کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے کچھ سورے یاد کر لے اس کی تلاوت کرنے لگے اور بعد میں یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی تلاوت کر سکتا ہوں میں بھی پڑھ سکتا ہوں تو خالی پڑھنا مراد نہیں ہے بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہم کو بھی سمجھے اس کی تفسیر کو بھی سمجھے اس کے معنی کو بھی بیان کرے یہ مراد ہے لیکن اجزانِ گرامی یاد رکھیے گا کہ اللہ نے کائنات میں اپنے نبی کو اس وجہ سے بھیجا تاکہ یہ آیاتِ الٰہی کی تلاوت کریں تو نبی تلاوت کرتے جاتے ہیں سامین اس کی تلاوت کو سنتے جاتے ہیں ایک صلوات بھیجے محمد والمحمد لیکن اجزانِ گرامی میرے بزرگوں میرے چمان پروردگارِ عالم نے قرآنِ کریم میں کہا تو ہمارا سوال پہلا یہ ہے کہ اہلِ ذکر کون ہے کن سے پوچھا جائے کن سے سوال کیا جائے پھر اللہ قرآن میں کہتا یا ایواللہزین آمنوا تقوا اللہ وکونو ماں صادقین یہ صاحبانِ ایمان اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو پہلا سوال اہلِ ذکر کون ہے دوسرا سوال یہ صادقین کون ہے پھر پروردگارِ عالم نے کہا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَهِ عَجْرٍ اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا میرے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے اگر یہ عجرِ رسالت دینا چاہتے ہیں تو میرے اہلِ بیت سے مودت اور محبت کریں تو تیسرا سوال یہ ہے کہ اہلِ بیت ہیں کون دیکھیں میں نے تین آیتیں آپ کے سامنے پیش کی پھر ایک آیت میں پروردگار کہتا ہے قُلْ عَتِيُ اللَّهُ عَتِيُ الرَّسُولُ وَعُلِ الْعَمْرِ مِلْكُمْ تم اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور صاحبانِ عمر کی اللہ کی تاتھ سمجھ میں آگئی رسول کی تاتھ سمجھ میں آگئی تو یہ صاحبانِ عمر ہے کون یہ چار آیتیں پہلی آیت میں اہلِ ذکر کون ہیں دوسری آیت میں صادقین کون ہیں تیسری آیت میں اہلِ بیت کون ہیں چوتھی آیت میں اہلِ قربہ کون ہیں پھر نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا مَسَلُ اَهْلِ بیتِ کَمَسَلِ سَفِينَةِ نُو میرے اہلِ بیت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سفینہِ نُو جو اس میں سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی اور جو اسے رو گردہ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا پھر حدیث میں حضرت نے فرمایا اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْن میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میرے اہلِ بیت ہیں یہ دونوں میں دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوضِ کوسر پر ملاقات کریں گے چار آیتیں دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تو اب سوال یہ ہے کہ پہچانے اہلِ ذکر کون صادقین کون اہلِ بیت کون اولی القربہ کون اگر ہم یہ کہیں کہ صادقین مشرق میں رہتے ہیں اہلِ قربہ مغرب میں رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک قرب میں رہتے ہیں ایک پچھی میں رہتے ہیں تو اگر انسان ان کی تلاش میں جائے گا تو پوری زندگی اسی میں کٹ جائے گی نہ صادقین ملیں گے نہ اہلِ ذکر ملیں گے نہ اہلِ بیت ملیں گے نہ اہلِ قربا ملیں گے تو یہ پروردگار پھر آخر کیا کریں ہم کہاں تلاش کریں تو جب نہیں قدرت کی آواز آئے تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے دردر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے ایک در پہ چلے جاؤ صادق بھی مہی ملے گا بڑی توجہ کے ذات ایک در پہ چلے جاؤ صادقین بھی مہی ملیں گے اہلِ ذکر بھی مہی ملیں گے اہلِ قربا بھی مہی ملیں گے ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد اور اسے بہتر سلوات پڑھے محمد و آل محمد آئیزان اگرامی میرے بزرگوں میرے چھوانوں انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے آخری بات نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جنت کے چوتھے دروازے پر لکھا ہوا ہے من آمن باللہ و بالیوم الآخر فل یکرم زیفعو من آمن باللہ و بالیوم الآخر فل یکرم جارو من آمن باللہ و بالیوم الآخر فل یکرم والدہ من آمن باللہ و بالیوم الآخر فل یقل خیرن او یسکت نبی فرماتے ہیں جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فل یکرم زیفعو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اپنے مہمان کی عزت کرے پھر فرمایا فل یکرم جارو اسے چاہیے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لگتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اپنے پڑوسی کی عزت کرے پھر فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لگتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کا اکرام کرے پھر فرمایے حضرت نے من آمن باللہ و بالیوم الآخر فَلِيَقُلْ خَيْرًا اَوْ يَسْكُدْ جو اللہ پر ایمان لگتا ہے اور آخرت پر ایمان لگتا ہے اسے چاہیے کہ جب بولے تو اچھا بولے جب بات کرے تو اچھی بات کرے اَوْ يَسْكُدْ اگر وہ اچھی بات نہیں کر سکتا ہے تو اس کا خاموش رہنا بہتر ہے اس کا سکوت کرنا بہتر ہے کیونکہ انسان بولے گا اگر غلط بولے گا گناہوں میں مبتلا ہوگا جیسا کہ مولا اکائنات نے فرمایا کہ جب انسان کسرت کلام کرتا ہے جب زیادہ بولتا ہے تو خطائے زیادہ ہوتی ہیں جب خطائے زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے اندر حیاء و شرم کم ہو جاتی ہے جب حیاء و شرم کم ہو جاتی ہے تو انسان عمل نیک سے دور ہوتا چلا جاتا لیکن اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری یہ عبادت قبول ہو جائے تو اس غریب کو یاد کرو کہ جس نے آخری سجدے میں خود سر رکھا مگر جب سجدے سے سر اٹھانا چاہا تو سر خود نہیں اٹھا بلکہ سر اٹھایا گیا جب نبی اکرم کا آخری وقت آیا ہے تو آپ نے فضا کو قریب بلایا فضا سے کہا فضا تم نے میری بڑی خدمت کی ہے تم تین چیزیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا فضا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس سب کچھ ہے آپ جیسا رسول میرے پاس ہے کائنات کی شہزادی میرے پاس ہے کائنات کا مولا میرے پاس ہے جنت کے سردار میرے پاس ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں نبی کا اسرار بڑھا جناب فضا فرماتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا یہی اسرار ہے تو میں پہلی بات یہ کہتی ہوں یا رسول اللہ میں نے شہزاد حسین اور شہزادی زینب کو کربلا کا ذکر کرتے سنا ہے یا رسول اللہ اگر آپ میری بات پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ دعا کر دیجئے کہ میں کربلا کے واقعے تک زندہ رہوں کہ یا رسول اللہ میری دوسری بات یہ ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہو تو میرے بدن میں طاقت رہے تاکہ میں ان مظلوموں کی خدمت کر سکوں کہ یا رسول اللہ میری تیسری بات یہ ہے کہ جب میں ایک دعا کروں تو وہ میری دعا فوراں قبول ہو جائے آئیسو آپ کے آواز سے بلند ہوئی خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کہ ہاں پرسہ دینے کے لیے آئے بڑی دور دور سے پرسہ دینے کے لیے اس بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے روایت کے جملے ہیں جہاں کہیں بھی میلی سے حسین ہوتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی ہے آئے کوئی آئے یا نہ آئے مگر جنت البقی سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے عزیز و جب زاکر مسائب بیان کرتا ہے گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں تو زینب اممہ سے رو کے کہتی ہے اممہ یہ سب کیوں رو رہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا عزیز و گھٹ کر پرسہ نہ دیجئے گا آپ کو پرسہ دینا ہے آج رونے پہ پابندی نہیں ہے آج کوئی تماشے نہیں لگائے گا زینب اممہ سے کہتی ہے اممہ یہ سب کیوں رو رہے ہیں زیرا فرماتی ہے بری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں زینب رو کے کہتی ہے اممہ جب یہ سب روتے ہیں تو کیا کوئی انہیں تماشے نہیں لگاتا کیا انہیں کوئی تازیانے نہیں مارتا اے اممہ جب میں رونا چاہتی تھی کبھی تازیانے لگے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہدہ کے ہاں عزیز ہو اس علمدار کا ذکر کیا جائے کہ جو زہرہ کی تمنہ علی کی تمنہ حسین کی تمنہ عباس ہے زیلف کی تمنہ عباس ہے امم کلزوم کی تمنہ عباس ہے پیاسی سکینہ کی تمنہ عباس ہے روایت میں ہے حسین کا بچپنا ہے حسین کو مسجد میں پیاس لگی آپ نے بابا سے فرمایا بابا کمبر سے کہیے کہ تھوڑا سا پانی لے آئے مجھے پیاس لگیے جیسے ہی مظلوم کربلہ نے یہ جملہ کہا عباس نے ان باتوں کو سنا عباس جلدی سے اٹھے گھر کی طرف آئے اممہ مجھے پانی دے دیجئے میرا آقا پیاسا ہے اے اممہ میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی میرے آقا کا سکا بنے خم البنین نے پانی دیا عباس سر پہ پانی رکھے ہوئے تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف چلے پانی چھلک کر باز وہ پہ گرنے لگا ایک مرتبہ جب باز وہ پہ پانی گرنے لگا تو صحابہ خوش ہو کے کہتے ہیں یا علی مبارکو یا علی مبارکو مگر علی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے صحابہ کہتے ہیں یا علی یہ تو خوشی کا مقام ہے آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں مولا علی فرماتے ہیں میرے پیارے صحابیوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو ارے تم عباس کو پانی لاتے ہوئے دیکھ رہے ہو مگر میری نظروں کے سامنے ارے کربلا کا میدان عباس کے چڑے بازو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید و شہدہ کے عزیز و روتے ہوئے اپنی حاجتوں کو نہ بھولنا اگر کوئی بیمار ہے تو اس باب الحوائج کا واسطہ دینا اس باب الحوائج کے واسطے سے اپنی دعاوں کو ماغنا اس لئے کہ اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا کہ جب آنکھوں میں آنسو ہو باب الحوائج کا واسطہ ہو جزاکم اللہ جزاکم اللہ خیر جزاکم عزیز و وہ وقت بھی آیا جب عباس نے آنے کے بعد آقا سکا مجھے مرنے کی جازت دے دیجئے لیکن عزیز آنے کے رحمی جب عباس نے پانی پلایا تو حسین فرماتے بھئی عباس آج تو تم میرے کہنے سے آگئے لیکن میرے بھائی ایک وقت آئے گا میں بلاتا رہوں گا مگر تم نہیں آوگے سنیں گے آپ صاحب ہیں اولاد ہیں دیکھیں مسائب نہیں رولاتے تصور رولاتا ہے خدا کے جوانوں کو ہوئے محفوظ رکھے جیسے ہوسین نے یہ جملہ کہا میرے بھائیہ میں بلاتا رہوں گا تم نہیں آوگے عباس نے سونا چھوڑ دیا جب عباس کو سات دن سوئے ہوئے گزر گئے امہ کلسوم کی نظر عباس کی آنکھوں پہ پڑی دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہیں عباس کلسوم نے زینب سے جا کر کہا بہن نہیں معلوم کہ عباس کو کیا ہو گیا زینب نے عباس کو بلائے بی بی زینب فرماتے بھائیہ اے میرے خیردار بھائیہ اپنی نگاہیں اٹھاؤ عباس کہتے ہیں شہزادی امہ نے منع کیا ہے کہ عباس زینب سے نظریں نہ ملانا پھر شہزادی کہتی ہیں عباس اپنی نظریں اٹھاؤ دوبارہ عباس نے یہی جواب دیا ایک مردبہ زینب کہتی ہے بھائیہ یہ زینب علی کی بیٹی ارے تمہیں حکم دیتی ہے اپنی نظریں اٹھاؤ جیسے ہی زینب نے یہ جملہ کہا عباس نے ماں کی طرف دیکھا اے امہ کیا اجازت ہے امہ کیا اجازت ہے امہ البلیل کہتی ہیں بیٹا عباس ایک بار نظریں اٹھا لو جیسے عباس نے نظریں اٹھائی زینب کی نظر پڑی ارے بھائی کو سینے سے لگایا اے میرے غیرت دار ارے یہ سب کیا ہے عباس کے ہاتھ کو پکڑا ماں جائے حسین کے پانچ زینب چلیں جانے کے بعد کا میرے ماں جائے اتنا بتا دو کہ تم نے عباس سے کیا کہا حسین برباتیز شہزادی زینب میں نے عباس سے یہ کہا تھا کہ ایک روز آئے گا میں بلاتا رہوں گا لیکن تم نہیں آوگے زینب کہتی ہے بھائیہ عباس ساتھ دن سے نہیں سوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا بلاتا رہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خیر ہے حسین نے بھائی کو سینے سے لگایا میرے بھائیہ وہ کربلا کا میدان ہوگا آئے تمہارے بازو قلم ہو جائیں گے ارے میں بلاتا رہو گا جزاکم اللہ خیر الجزاکم عزیزو جناب عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین حسین کا دروازہ اگر حسین تک پہنچنا ہے تو باب الحوائج کے دروازے سے حسین تک جانا ہے لیکن اللہ نے انہیں باب الحوائج بیان کیا آپ ان کے دربار میں اپنی حاجتیں رکھیں عزیزو یہی تو وجہتی کہ جب کربلا کے میدان میں عباس رخصت ہو کر چلنے لگے تو سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں گھب رہا ہو نہیں میرا چچا پانی لے لے جا رہا ہے اے بچوں میں پانی نہیں پیوں گی پہلے تمہیں پانی پھیلاؤں گی اب بات چلے گئے دریاں میں گھوڑے کو ڈالا بڑی توجہ کے ساتھ مش کو پانی پر رکھا چلو میں پانی لیا آپ سنتے ہیں نا کہ جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے کبھی سوچا کہ آخر دونوں بازو کیوں قلم ہوئے شیخ جعفر شوستری نے ایک جملہ ارشاد فرمائے جب جناب عباس نے پانی میں ہاتھ ڈالے اور پانی چلو میں لیا تو ہاتھوں کو خن کی محسوس ہوئی ہاتھوں کو طریقہ حساس ہوا فوراں سکینہ کی پیاس یاد آئے آقا کی پیاس یاد آئے پانی پھیک کر ہاتھوں کو اٹھا گے کہا اے پروردگار یہ میرے بازو سلامت نہ رکھ عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین کے کالوں میں آواز آئی حلال ان کا سرا زہرے آئے بیری کمر ٹوڑ گئے عباس تمہارے برلے سے بیری کمر ٹوڑ گئی حسین چلے علم کو اٹھایا ادھر سکینہ کی نظر پڑی علم پر کہ علم آ رہا ہے سکینہ نے دوڑ کے بچوں کو بلایا اے بچوں میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے میں پہلے پانی نہیں پیوں گی تمہیں پلاؤں گی اب جو سکینہ کی نظر پڑی دیکھا کہ علم تو ہے مگر علم دار نہیں ہے سکینہ بابا سے لپڑ گئی اے بابا ارے میرے چچا پانی لہا بس دو منٹ دو تین منٹ کے مسائے شیخ جہاں پر شوستری فرماتے ہیں کہ جب زندان قید سے زندان شام سے رہا ہو کر یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو جہاں کہیں بھی مئیس حسین ہوتی تو زینب مسائب بیان کرتی کبھی زینب اکبر کے مسائب پڑتی کبھی انہوں محمد کے مسائب کبھی قاسم کے مسائب لیکن پہلے زینب دیکھ لیتی کہ بی بیوں میں امہ البنین تو نہیں ہے امہ امہ البنین تو نہیں ہے اگر امہ امہ البنین نہیں ہوتی تو زینب اباس کے مسائب بیان کرتی ایک روز زینب مسائب بیان کر رہی تھے مئیلس پڑ رہی تھے آپ نے نظر دھوڑائی کہ بی بیوں میں امہ امہ البنین نہیں ہے بس زینب نے مسائب پڑھنے شروع کیے میرا بھائی عباس مارا گیا میرے بھائی عباس مارا گیا میرے بھائی عباس کے سر پہ گرز پڑا بچے سے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ بی بیوں میں سے امہ البنین کھڑی ہو گئی اے شہزادی ارے کس میں ہمت دی میرے عباس کے سر پہ گرز لگائے بچے لفتڑا گئی اے امہ پہلا دانا بازو کٹا ارے پھر بایا بازو کٹا اس کے باز سر پہ گرز لگائے قلانت اللہ علی القوم الظالمین پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہیں کبرا گناہ سغیرہ کو معاف فرما پروردگار ہماری اسمائل اس کو درجہ قبولیہ تنائی حد فرما ہماری آنکھ سے جوہاں سوغم حسین مگرن کو ہمارا جات کا ذریعہ قرار دے پروردگار ان مومن و مومنات کی دعاوں کو مستجاہ فرما ان کے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ پلٹا پروردگار ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے پروردگار آئیں دس سال تک ہم سب کو ہر بلا سے محفوظ فرما ہمیں علم و عمل کی توفیق انعیت فرما پروردگار جتنے بھی خادمین ہیں اور خدمت بران ہیں اس روزہ مبارک کے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کو ہر بلا سے محفوظ فرما پروردگار ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما ہمیں علم و عمل کی توفیق انعیت فرما جان جائے بھی شیان حیدر کرران کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما دشمنان شیعت کو نست و نابود فرما امام زمانہ کے ظہر میں تاجل فرما ہم سب کنکانان سارے میں شکریہ